بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم راہ حق میں شہید ہونے والے اور نشان حیدر کا عزاز پانے والے شہید فوجی تفیل محمد شہید کے بارے میں بات کریں گے ناظرین میجر چودری تفیل محمد شہید موضوع کھرکا زلہ ہوشیارپر یعنی مشرقی پنجاب میں 22 جولائی 1914 عیسویں کو پیدا ہوئے ناظرین گورنمنٹ ہائی سکول شام 84 سے میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالج جلندر سے ایفے کیا 1932 عیسویں میں فوج میں برتی ہو گئے 1940 عیسویں میں صوبے دار ہو گئے 1943 عیسویں میں انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون سے کمیشن حاصل کیا اور سیکنڈ لیفٹینینٹ کے عہدے پر ترقی ملی 1944 عیسویں میں لیفٹینینٹ 1945 عیسویں میں کیپٹر اور 1947 عیسویں میں میجر ہو گئے ناظرین کیام پاکستان کے بعد ان کے والد مولوی مراجع دین اپنے خاندان کے ہمرا ساہی وال کے چک نمبر 203 پر میں آ کر عباد ہو گئے اپرل 1948 عیسویں میں میجر طفیل کو پنجاب رجمنٹ کی سیکنڈ بٹالین کا کمپنی کمانڈر مقرر کیا گیا بعد ازہ گلگت میں بطور کمانڈ لند گلگت سکاؤٹس اور کوہارٹ میں ڈیمانسٹریشن کے آفیسر کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی پھر انفینٹری سکول کوئٹہ سے منسلک ہو گئے جون 1958 عیسویں میں ایسٹ پاکستان رائفلز میں ونگ کمانڈر مقرر ہوئے ناظرین دو اگست 1958 عیسویں کو بارتی فوج نے پاکستانی علاقہ برحمل باڑیہ کے ایک سرحدی گاؤں لکشمی کور پر قبضہ کر لیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا یہاں جینا دو بر ہو گیا ناظرین کمانڈک آفیسر میجر جنرل امراؤ خان سمگلروں اور شر پسندوں کی سرگرمیوں سے پہلے ہی تنگ آ چکے تھے چنانچہ میجر توفیل کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ لکشمی پور کو فوراً بارت کے قبضے سے ازاد کرایا جائے ناظرین میجر توفیل نے مختلف کمپنیوں سے آدمی منتخف کیے اور پانچ اگست 1958 عیسویں کو حملے کا منصوبہ بنایا اور لکشمی پور سے تین میل دور جلیل پر گاؤں میں ایک میڈیکل پوسٹ قائم کی 6 اگست کو میجر توفیل نے تین پرٹنوں کی مدد سے حملہ آوروں کے مورچوں پر حملہ کیا وہ پرٹنوں نمبر تین کی اگلی صفحوں میں تھے ان کی پرٹنوں کو ہندوستانی فوج کی اقب سے حملہ آور ہونا تھا چنانچہ وہ مورچوں کی طرف بڑھنے لگے دشمن پہلے ہی چکرنا تھا جمع دار آزم خان کے ہمراہ پیچ قدمی جاری تھی جب دس گز کا فاصلہ رہ گیا تو دشمن کی مشین گن کی ایک گولی ان کے پیٹ میں لگی اور پھر مزید دو گولیاں ان کے پیٹ میں پیوست ہو گئی ناظرین شدید زخمی اور لہو لہان ہونے کے باوجود وہ اپنا فرض ادا کرتے رہے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے ناظرین میجر توفیل کے جسم سے اگرچہ خون کافی بہت چکا تھا لیکن انہوں نے ہمم نہا لی اور دشمن کی مشین گن پر دستی بم پھینکر اسے خموش کر دیا چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد بارتی پسپا ہو گئے اور میدان پاک فوج کے ہاتھ میں تھا اس لڑائی میں دشمن کو بھی کافی نقصان پہنچا اردلی اور احوالداد انہیں اسٹریچر پر اٹھا کر خیمے میں لے گئے بعد عزا ایک خصوصی ریل گاڑی کے ذریعے سی ایم ایچ کو میلہ لے جایا گیا جہاں ان کے پیٹ کا اپریشن ہوا اور چار گوڑیاں برامت ہوئی گوڑیاں نکالنے کے بعد جب ٹانکیں لگنے لگے تو انہوں نے دم توڑ دیا یہ سات اگست کا دن تھا ناظرین آٹھ اگست کو انہیں پورے فوجی عزاز کے ساتھ ان کے گاؤں دو سو تریپل ای بی میں سپوردے خوا کر دیا گیا ناظرین شہادت کے بعد انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر دیا گیا آپ کی شہادت سترہ اگست انیس سو اٹھاون عزمی مشرقی پاکستان میں ہوئی ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ